سیالکوٹ میں ڈار صاحب کے خلاف احتجاج کیوں ہیں؟ نہیں وہ ورکر ان کے کہہ رہے ہیں اب یہ عمران خان صاحب کے زمانداری عمران خان صاحب کے کچھ لاتلے ہیں ان لاتلوں کے بارے میں نے ان سے ایک دو دفعہ بات بھی کی تھی کہ بھئی یہ خرابیوں پیدا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں کو ثقافتی سرگری ہیں مجھے نہیں پتا ثقافتی سرگری میں زیادہ دلچسپی ہے دو آور ایڈ وریج بن رہے تھے وہ پونے چار سال میں یہ مکمل نہیں کر سکے بھئی ان کو لوگوں کو ٹاکشوں سے بڑی دلچسپی ہے یہ دل کی بڑھاس نکالنے سے دلچسپی ہے کام سے دلچسپی نہیں ہے وہ اپنا گجرم والا میں خورم دستگیر نے بنوایا تھا کہہ کہ اس لیے اس کی کانسی چنسی تھی یہاں راول پنڈی میں انہیں خطرہ تھا عمران خان سے اس کا تو خر کوئی فائدہ نہ ہوا تو یہ سال ڈیڑھ سال میں گجرم والا کے ذرا تحقیق سے بننا تو بہت طبیل ہے بہت بسری ہے ملہ وہ سیالکوٹ کی طرف الگ جا رہا ہے بائی پاس کی طرف الگ جا رہا ہے سیدھا بھی جا رہا ہے تو تین چار سٹکے وہ بہت طویل ہے اس کے باوجود وہ ڈیڑھ سال میں مکمل ہو گیا تھا میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھا اگر آپ ہوتے تو کتنے بناتے انہوں نے کہا میں چھ مہینے میں بناتا تو ان کو پہنے چار سال لگ میں نہیں ہو سکے مکمل صحیح ہے چھیک ہے بریٹ کی طرف جانا ہے مگر اس سے پہلے صبح سطح پر جو بجٹ کیا آپ نے بات کی تیار ان صاحب لاکھوں خاندانوں کے لئے فوڈ کارڈز جاری کرنے کے لئے یہ لوگ تغیار ہو گئے ہیں مگر خان صاحب نے جو دستر خان شروع کیے تھے تب تو پیسے نہیں تھے تب دستر خان بند کر دیا انہوں نے انہوں نے بند گیا نا شباہ شریف صاحب نے پختونخواہ حکومت تو نے تو ہیلتھ کارڈ کے آپ کو بتایا تھا میڈیا اس کا ذکری نہیں کرتا تین سال کے ادھاگی کر کے گئے ہیں وہ بہترین پروجیکٹ ہے اب انہوں نے فوڈ کارڈ میں جاری کر دیا اور کیا کریں گے غریبوں کو بھوکا ماریں گے یہ تو یہ کرتے تھے کہ نو لاکھ جیلی کارڈ دیا ہوئے تھے سرکاری افسروں کو ان کی بیگمات کو ان کے ملازمین کو جو ثانی نشتر نے ختم کی اور اب اللہ کا فضل سے یہ آگئے ہیں دوبارہ سے شامل انہوں نے کر دیا چیئے کیا بریک لیں مکتے ہیں ابھی مزید اور بھی ان کی یہ اور بھوکے نے اتجاج کیا تھا بھر جیلی کارڈ کیوں ختم کی جیل سازی ختم کرنا تو بڑی بری بات ہے اس مارچرم میں ابھی حرون صاحب انہوں نے کہا تھا مزید رون کو اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے ایک چھوڑی سی بریک لے رہتے ہیں جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی جو سیاست کی چالے ہیں خاص طور پر تحریک انصاف کے حوالے سے اور موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے اس کے اوپر بات ہوگی اور زمنی الیکشن کے حوالے سے ٹکٹو کی تقسیم کا معاملہ کتنا شفافیت سے ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی ہمارے ساتھ رہے ہیں حرون صاحب پہلے ہم زمنی الیکشن جو پنجاب کا ہے ٹکٹو کی تقسیم کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے اب کی بار کتنی شفافیت سے دی ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن یہ کہ وریاست کا عمل دلش میں شروع ہو گیا ایک قزن عمران خان کے اور ایک محمود الرشید کے داماد ہیں محمود الرشید کے داماد کیا مطلب ہے یہ اس کا کیا ہے اور ایک اور قراشی صاحب قراشی صاحب کے صاحب زادے ہیں قراشی صاحب تو خیر وی 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 آئی پی ہیں نجی وہ جو جس کو چاہیں گے ٹکٹ دلوائیں گے وہ ہارے وہ جیتے جو کچھ بھی ہو اسمی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں ایک آمیر ایک بہت صاحبہ قالب ہے اسمی بنیادی اسمی نکتہ یہ ہے بلس کو دیا ہے بتایا جادہ ہے خبر بھی چھپی تھی کہ انہوں نے عمران خانہ پہلے لسٹ مسترد کر دی تھی اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ سفارش تو اس میں چلتی ہے طریقل صاحب میں یہ نون لگ والے مسئلہ نہیں ہے نون لگ میں منمانی چلتی ہے یعنی نواز شریف کی اور مریم نواز کی اور حمزہ کی اور شہباز شریف کی اگر وہ کچھ سب سے زیادہ پہلے تو نواز شریف صاحب کی چلتی تھی اب وہ یہاں نہیں ہیں تو صاحب زادی جو ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو عمران خانہ کہتا وہی طلب فرماتی ہیں اور حمزہ بھی ہفتے میں ایک مرتبہ کیسے جی اگر یہ الزام درست ہے تو یہ کون سا الیکشن کمیشن ہے جی تو پھر تو ایکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے اگر وہ ویکنڈ پہ جاتے ہیں اگر یہ الزام درست ہے اب اس کی تحقیقات کون کرے سبریم کورٹ سو موٹر لے تو کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے لیکن دیکھنا تو ہوگا ان سب جنرل الیکشنز کا معاملہ ہے اگر تردید کیوں نے چیف الیکشن کمیشن نہیں ابھی تک کوئی تردید نہیں ان کی آئی جہاں تک ہماری خبر ہے رپورٹ ہے وہ تو میں میں بالکل اس پر بلیو کرتا ہوں کہ وہاں دس ہزار آدمی جا کے بیٹھ جائیں الیکشن کمیشن میں جو مرضی ہو اور وہاں سے اٹھے نہیں جب تک یہ صاحب استیفہ نہ دیں اس لیے کہ یہ تو بالکل انہوں نے کہہ دیا ہماری الیکشن کرا ہی نہیں سکتا یہ پہلی ایسی بات میں کہوں کہ جی میں پروگرام کر ہی نہیں سکتا رات کو ایک بجے کروں گا کیا مطلب ہے تین مہینے ٹائم و کرر ہے آپ کرا کسے نہیں سکتے آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ اسی معاملے پر تو ہے اور دوسرے یہ ذمہ داری ہے ایکسپرٹیز تو خیار ان کی نظر آئی گئی کتنی ہے لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری ہے جس نے جو کام کرنا کر نہیں تو اپنے گھر جائے نا ایک ساپ سے انہوں نے کہا میری جاننے والے ہیں ایک سینئر سرکار ایک سرکار ہے ویری ویل ریپیوٹیڈ عمران خان صاحب نے کہا تم مہمبر ہو جائے الیکشن کمیشن کے انہوں نے کہا خان صاحب اس ساتھ میں مطابق ہے تو جہوں ایک تو یہ مجھ سے یونئر ہے دوسرا یہ میں نے ساری مر نوکری کی ہے ایک دہلہ کا کبھی کسی سے ربادار نہیں ہوا تو میں اس کا مطابق ہے تو جہوں اخلاقی طور پر یہی تو مطالبہ ہے مصطافی ہونا چاہی ہے انہوں سے پنجاب کی جو سیارسی صورتحال ہے کتنا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے یا کتنے روشن امکان آتے ہیں زمنی الیکشن کے حوالے سے وہ زمنی الیکشن تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ الیکشن جو جیتنے میں کا جو ٹکنالوجی ہے ان کے پاس شریف خاندان کے پاس وہ کسی کے پاس نہیں ہے وہ پیپلز بارٹی کے پاس ہے تاریخ انساق باگ وہ ٹکنالوجی نہیں ہے لیکن ممکن الیکشن ہو ہی نہیں جنرل الیکشن ہی ہو جائے ڈائریکٹ وہی پہ یہ پوسیبیلٹی ہے دیکھئے نا مولانا شیرانی جو سیکنڈ موست امپورٹنڈ مین ان جمید علماء اسلام ٹھیک ہے ان کو کبھی نظریاتی کونسل کا سربراہ بنواتے تھے کبھی کچھ بناتے تھے کبھی سینیٹر بناتے تھے کبھی کچھ ان کا بڑا رسوخ ہے اگرچہ وہ جو دھڑے جب بنتے ہیں نا پارٹیوں میں تو وہ مرکزی پارٹی کو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں لیکن بارہال وہ ملے تو اس کا مطلب کیا ہے الیکشن نہیں کیوں ملے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا ویسے مولانا شیرانی پہ اور آوازو سانم پہ ان سب لوگ کو شاباش ہے کہ ان کو کوئی تقریب ان چالیس پرس کے بعد یہ پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمن ان کا ساتھ نہیں دینے چاہیے اور یہ صاحب کتاب میں گھڑ پڑا ہے اور امریکہ نوازی ہے اور فلان ہیں اور ڈیزل کے پرمٹ ہیں یہ چالیس سال کے بعد پتہ چلا ہے چل گیا ابھی تو حارون صاحب انہوں نے مزید بیرسی ایسی تحایت بارہالہ ان کی ذاتی ریپوٹیشن بلکل ایسی رہنگی ہے حارون صاحب آخری تین منٹ ہیں دو بڑے ایمپورٹنٹ چیز ہیں مگر اس میں جو پہلے آئے گی کے لیے آیا ہے نا جیلی کھاتے زرداری صاحب کے ان کی منی لانڈ رہیں FIA کے افسروں کے جس کا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے کمال ہے ملزم بزیر آدم ملزم بزیر آلہ کمال ہے اگل تو میری بات سنیں حکمران کاربار کیسے کر سکتا تھانے دار کو اجازت دیتے ہیں جنرل سٹور کھول تھانے میں بڑی جگہ آتی ہے ایک ریسٹور بھی کھول لے اور بھی کوئی ایک حضری کی دکان بھی کھول لے اور تحصیل دار بھی کھول لے اور اسسٹنٹ کمیشنر بھی کھول لے ڈپٹی کمیشنر بھی کھول بڑا کام آسان ہو جائے گا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور ان صاحب آخری ایک منٹ ہے کراچی کے پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے کراچی کے پانی پہ میں ایک منٹ میں بات نہیں کر سکتا ساٹھ ارب روپے چاہیے تھے پیپلز پارٹی کراچی کے شہریوں کو پیاسہ رکھنا چاہتی ہے چھے ارب روپے دیے نعمت اللہ خان کو کے تھری کے لیے جنرل مشرف نے انہوں نے کہا ٹرانسپریسی انٹرنیشنل بلوں کو انوائٹ گیا آپ اس میں شامل ہو جائیں حالانکہ انہوں نے کہا پانچ ارب میں مکمل کر دیا کبھی چھے ارب کا منظور چھے ارب میں مکمل ہوا نہیں پاکستان انہوں پانچ ارب میں کر دیا یہ دنیا کا واحد میٹرپولٹن ہے جس میں پانی لوگ خریدتے ہیں یہ بڑی بھیانک صورتی آل ہے اور وہ آئیڈرنٹ سے وہ آم دیکھتے ہیں وہاں پہ میں ایک جگہ پہ گیا وہاں سینکڑوں کھڑے ہوئے ٹرالر وہ پانی بھر کے لے جاتے ہیں اور وہ بیشتے ہیں تو ساٹھ ہرمیں کال اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ اس میں کہاں کٹ پڑوئی ساٹھ ہرمیں چاہیتے ہیں بیس ہرمیں دیئے ہیں عمران ہاں پورے پیسے دے رہے تھے